ہی گائز نمسکار آج ہم بنانے جا رہے ہیں گھر کا کچھن مسالہ مسالہ کچھن کا آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے لیا دالچینی کالی مرچ جیرہ لانگ بڑی لاجی اور جائپل جواتری تیج پتہ اور یہاں پہ لانگ سلی ہیں تو فرنٹس اس مسالے کو ہم بھون کر کے ایسا پیس کے تیار کریں گے کہ واو آپ اس کا سواد دیکھ لیں اگر ایک بار آپ اس کو بنا کر کے کھائیں گے تو پڑوسی بھی آپ سے مانگ کر کے جرور کھائیں گے یہ بات تو پکی ہے تو فرنٹس اس مسالے کو ایک بار آپ اپنے گھر میں جرور پیس کر کے تیار کریں ہاں محنت تھوڑا زیادہ ہے بہت اچھے سے اس کو گھر میں آپ تیار کر سکتے ہیں مارکٹ کا جو ہم پیسہ لیتے ہیں پیکٹ میں اس میں کچھ ملاوٹ ہوتی ہے اس لیے ہم کو ہومیٹ چیز زیادہ شہی رہتی ہے تو فرنٹس آپ بھی اس ریسپی کو تیار کریں تو آئیے شروع کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے لے لی کرائے گیش میں ہم نے اس کو رکھ دیا ہے اور اب ہم اس کو ڈروشٹ کریں گے تب تک ہم اس کو بھونیں گے جب تک کہ اس میں سے ایک اچھی سی خوش بھون آنے لگے اور جو ہمارے پتے ہیں سارے کے سارے یہ ہم ان کو ہاتھ سے میش کر دیں گے تو یہ چھوٹے پڑ جائیں گے تو فرنٹس ہم ان کو اچھے سے بھونیں گے تو یہاں پہ ہم نے ان کو اچھے سے بھون لیا ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں کافی یہ گرم ہے پھر بھی ہم آپ کو ہاتھ سے چھوٹے دکھائیں گے دیکھئے فرنٹس میری انگلیاں ایک دم سے جلسی گئی ہیں مجھ کو جلدی سین کو چیک کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں محنت تو بہت پڑے گی ابھی آپ خود ہی دیکھ لیجئے گا کہ کیسے مسالہ کچن کا ہم تیار کر سکتے ہیں اور تیار کرتے ہیں میرا ختم ہو گیا اس لیے ہم اس کو دوبارہ سے بنانے کے لیے تیار کر رہے ہیں تو دیکھئے ہم اس کو تھنڈا کرنے کے لیے ایک پلیٹ پر رکھ لیں گے اور سارا کے سارا پلیٹ پر نکال لیں گے اور تھنڈا ہونے لیں گے یہاں پہ ہم مکشی کا گرینڈر کا کسی بھی چیز کے استعمال نہیں کریں گے اور یہاں پر ہم کلبٹے کا استعمال کریں گے اور پوری جور سے محنت لگائیں گے تو فرنٹس اس ویڈیو پر آپ لاشٹ تک بنے رہے ہیں اور دیکھیں کہ اس میں کتنی محنت پڑتی ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں رہنے والی تو صرف کھانا بناتی ہیں ان کو کوئی کام تو پڑتا ہی نہیں آج وہ دیکھ لیں کہ کتنا کام پڑتا ہے یہاں پہ ہم نے لے لیا کھلبٹا جس کا وجن لگ بھک چار سے پانچ کیجی ہے اور ہم اس میں ایٹ کریں گے سارا مسالہ اب ہم اس کو کوٹیں گے تو کوٹ رہے پہ تو آپ سوچی سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ محنت پڑتی ہے یہاں پہ میں نے سارا مسالہ کوٹ لیا ہے اور کافی تھکان آ گئی ہے کمر تو پہنچیے مت اب یہاں پہ ہم اس کو چھانیں گے اس کو چھان لیں گے چھاننے کے بعد ہم باہر کر لیں گے ہم پھر آپ کو دکھاتے ہیں سارا چھاننے کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ دیکھئے فرنس کتنا سارا نکلا کوٹنے کے بعد ہم اس کو شبی کو کوٹ کوٹ کے سارا پورڈر تیار کر لیں گے مسالہ کے چند کا تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ گھر پہ مسالہ تیار کرنا کتنا ڈرف ہوتا ہے کتنا کٹن ہوتا ہے بہت سواہد بہت اچھا ہوتا ہے اس لئے ہم کو گھر میں مسالہ بنانے میں کوئی پرابلمز نہیں ہوتی اور جو لوگ بولتے ہیں کہ گھر میں تو صرف روٹی بنتی ہے قوم کچھ ہوتا ہی نہیں وہ آج دیکھ لیں کہ کتنی محنت پڑتی ہے تو یہاں پہ ہم اس کو سارا ازمیٹ کر دیں گے اور اس کو واپس سے کھوٹیں گے اور یہ دیکھ یہ باہر گر رہا ہے اس لئے ہم اس کو دیکھئے اتنا سارا تیار ہو گیا ہے اب ہم سب ہی کو تیار کر کے پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو دیکھئے فرنس اس کو ڈھک دیتے ہیں نہیں مہیں کڑ جائے گی اور ہم واپس اس کو کھوٹیں گے کلبٹے پر تو ہم نے سارا مسالہ کوٹ کر کے تیار کر لیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس میں آپ دھنیا ہندی مرچی آپ جو جو ملائیں ملا کر کے بنایا ایسے ہی جیسے آپ نارمل باجار سے لاتے ہیں اس کو چھڑکتے ہیں ایسے ہی سب جی میں چھڑکیں تو کیسے لگی آج کی ہماری یہ ریسیپی اور کمنٹ کر کے جرور بتائیں ملتے ہیں ایک نئی ریسیپی کے ساتھ بائی بائی